ناظرین اکرام مشکل معاملات میں بہرانوں میں جہاں بڑے بڑے لوگ چپ رہ جاتے ہیں وہاں بعض دفعہ ایسے اشخاص آواز بلند کرتے ہیں کہ ان کی جرت کو بے اختیار سلام کرنے کو دل چاہتا ہے اسمان خاجہ جو ایک مسلمان کرکٹر ہے آسٹریلیا ٹیم کا حصہ ہے اس کی جرت کی کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے کہ جہاں ارض مقدس میں ایک بترین نسل کشی جاری ہے اور اس پر ستامن اسلامی ممالک نے چپ سادھ رکھی ہے کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نظر نہیں آتا پوری دنیا اس پر سراپہ احتجاج ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے انسانیت سوزی ہو رہی ہے یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے نسل کشی ہو رہی ہے وہاں جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں جن کے پاس تیل کی دولت ہے جن کے پاس نہ جانے کون کون سی دولت ہے کون کون سا جغرافیا ہے جن کی سرحدیں ہیں وہ سارے کے سارے چپ خاموش یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے میں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے جو بظاہر ایک کھلاڑی ہے ایک کرکٹر ہے ایک ایسے ملک کی نمائندگی کرتا ہے جو مسلمان ملک نہیں ہے لیکن اس کی حمیت کی رگ پھڑکتی ہے اور وہ یہ کرتا ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کی یہ جو سیریز جاری ہے اس سے پہلے کا پریکٹس میچ جاری تھا وہاں وہ ایک عجیب حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اس مسئلے کو اجاگر کرتا ہے وہ اپنے جوتے پر کچھ لکھ کے لے آتا ہے وہ لکھتا ہے کہ تمام انسانوں کی جان جو ہے وہ ایکول ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو مسلمان ہونے کی پداش میں قتل کر دیا جائے جینوسائیڈ کر دیا جائے ان سے ان کے علاقے چھین لیے جائیں تمام لوگوں کی جان برابر ہے اب جب یہ وہ لکھے لاتا ہے ظاہرہ پورا میڈیا ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان کا جوتا ہیڈ لائنز کی زینت بن جاتا ہے ان کی تحریر وہ زبان زدہ عام ہو جاتی ہے میڈیا میں اس پر رپورٹس تیار ہوتی ہیں اس پر سٹوریز کی جاتی ہیں اسمان خواجہ دنیا کو بتاتا ہے کہ پریکٹس میچ میں تو میں نے یہ جوتے پہنے ہیں لیکن میں اصل میچ میں بھی جوتے پہنوں گا اب اس پر حرکت میں آ جاتی ہے آئی سی سی اور اس کو کہتی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کوئی ذاتی پیغامات نشر نہیں کیا جا سکتے بہرحال وہ اس سے باز رہتا ہے لیکن وہ اپنا کام کر جاتا ہے اس کی فراست اس کی جرت اس کی حکمت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ کہاں سے اس نے کیسے نادر طریقے سے نادر آئیڈیے سے ایک میسج اپنی طرف سے پوری دنیا کو پہنچایا اپنے جذبات ظاہر کیے ظالم کو ظالم کہا مظلوم کے حق میں آواز بلند کی اور اس کے لیے اس نے نہ تو اپنی نوکری کی پرواہ کی نہ اس نے یہ پرواہ کی کہ میں دیارے غیر میں بستا ہوں نہ یہ پرواہ کی کہ جہاں میں رہتا ہوں جہاں کی طرف سے کھیل رہا ہوں ایک مسلم ملک نہیں ہے کمال کا اس نے یہ معاملہ کیا اور کمال کا اس کا آئیڈیا تھا اس کی طرف سے گواہی رکم ہو گئی ہے معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کس کی آواز سے کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار تو اس جخص نے کر دیا اگر پرندہ کوئی چونچ میں پانی بھر کے لاتا تھا تو اسے نعرے ابراہیم بجھ نہیں جانی تھی لیکن اس کی سائیڈ کلیر ہو گئی کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور اگر کوئی چھپکلی نعرے نمرود کو پھونکے مار کے بھڑکا رہی تھی تو اس کی پھونکوں سے اس نے کوئی بہت زیادہ بڑھ نہیں جانا تھا آگ نے لیکن اس کی سائیڈ بھی کلیر ہو گئی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کاوش میں مبتلا تھی منہمک تھی تو ہم سلام پیش کرتے ہیں عثمان خاجہ کو جس نے کرکٹ کے ذریعے سے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا اور بتایا کہ ایک مسلمان کی غیرت اور حمیت یہ نہیں سہ سکتی کہ وہ چپ رہے ایسے موقعوں پر